ڈیوالی کی کلیمنگ جو کی ہے نون موڈلر کچن کو میں نے کیسے اورگنیز کر رہا اور یہ ہے میری سسرال کی دیوالی کی صفائی اس سے پہلے میری چینل پر آپ نے میری مائکی کی صفائی دیکھ رکھے تو میں نے آپ سارے پردے وغیرہ نکال لیے ہیں اور انہیں بھی میں صفائی کرنے کے لیے دھونے کے لیے رکھ رہی ہوں نکال و نکال کر سارے پردے وغیرہ نکال کر رکھ لیے ہیں اور دیکھیں میں کس طریقے سے آج آپ کو ساتھ پورا روٹین شیئر کر رہی ہوں میں نے دیوالی کی صفائی کے فرسٹ دن کیا کیا کام کیا ہے اور کیسے میں نے ایک نئی جگہ کو ری اورگنیز کر کے ری کنورٹ کر کے بلکل ہی ہر چیز اورگنیز کر دیا اور یہاں پر میں جد و جہد سے لگی پڑی ہوں اور یہاں پر میں سارے پردے لیا ہی ہوں اور میں نے انہیں ایک گھنٹے کے لیے صرف کے پانے میں بھی گو کر رکھ گیا تھا اور اب میں ان سب ہی کو اچھے سے واش کر کے اوپر سکھا دیں گی اور دیوالی کی صفائی آپ کی کیسے چل رہی ہے مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتانا اور میرا فول بلوگ دیکھ کر جانا آپ کو کافی انٹرسٹنگ اور کافی آئیڈیاز ملیں گے اس بلوگ سے تو ملتے ہیں ہم ایک نیو بلوگ کے ساتھ تب تک آپ اس بلوگ میں بنے رہی ہیں اور کوئی بھی سیجیشن ہو کیسے بھی کمنٹ ہو اپنی اس فیملی سی پیاری سی فیملی پاپا کی پری کو جرور کمنٹ کر کے بتایا آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اور یہاں پر میں نے دیکھیا آپ کی چنگی کیا حالت ہے اور یہ کبر تھا اور میں یہاں پر کافی دن اسے نہیں آئی ہوں ابھی آئی ہوں تو یہ حالت ہے تو اس لئے وہ مجھے سب کو صحیح کرنا پڑا ہے یہاں پر میں نے سنک کے اندر سارے جو بھی ہمارے ڈبے ہوتے ہیں ان سب کو کھالی کر کے ڈال دیا ہے اور اب میں ان سب کو دھوں گی اور یہاں پر میں نے واش کر کے بھی اچھے سے رکھ دیا ہے واش کر کے رکھنے کے بعد اب میں جا رہی ہوں کیا کہتے ہیں اس کبرڈ کو کلن کرنے اور کبرڈ کو کلن کرتے ہیں بہت زیادہ ٹاکڑت کے بسموں اوئل وغیرہ اور مسالے وغیرہ کافی اوئلی ہو گئی تھی کیونکہ یہاں پر چمنی نہیں ہے جو چمنی نہ ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلم بھی اس کرنے پڑتی ہے کیونکہ اس میں زیادہ ڈسٹ ریسٹ ہو جاتا ہے تو بس اس ریپ سے میں اس کو بلکہ کلن کر دوں گے اور کلن کرنے کے بعد میں اس کا ایک نیو لک کریٹ کر کے آپ کو سب کے ساتھ دکھاؤں گی تو یہاں پر دیکھیں میں نے بلکہ کلن کر دیا اور پہلے آپ دیکھ سکتے تھے اس کے اوپر کتنی ڈسٹ لگی ہوئی تھی اور میں نے سارے کلن کر چکی ہوں اور یہاں پر میں نے پردے اوپر سکھو دیا اور میں اوپر جا رہی ہوں یہاں دیکھیں سارے پردے سکھ رہے ہیں اور یہاں پر ہی میں نے کچھ ڈرائے مسالے تھے انہیں بھی سکھا دیا جیسے کی میتھی سانف کارلی مرچ لال مرچ دیش بتا یہ سب بھی دوپ میں سکھانے کے لئے رکھ دیا اور یہاں پر میں نے ان سب بھی ڈبو کو اچھے سا ارگنائز کر کے تیر اور ساری چیزہ ارگنائز کر کے دوبارہ سے ڈبے وغیرہ موچ کے اور نیس کر کے رکھ دی اور اب میں سارے برطن دار کے اس ریک کو کلین کروں گی ان ٹائلز کو کلین کروں گی بلکل اپنے کیا کہتے ہیں بیکنگ سوڑا اور صرف کی حیب سے چم چم آتی ہوئی ہو جائیں گے اور میں سارے کلین کرنے سارے میں نے برطن ایک ٹب میں نکال لیا اور ٹب میں نکال کر میں نے رکھ رہی ہوں پہلے میں جھاڑے جھاڑو سے جھاڑے ساف کر لوں گی اور ساف کر کے دیکھ آتی ہوں پہلے میں جھاڑو سے سارے جھاڑے لوں گی جسے کہ اگر ہم جب پانی والی ڈالیں گے تو یہاں پہ جو بھی ڈسٹ بگرہ ہے وہ پانی میں نہیں جبکے گی اور میں سارے اس رکھ سے صفائی کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوالی کلیننگ میں بہت زیادہ محنت لگ جاتی ہے فٹا فٹ میں سارے صفائی ہے اس ریک کے تو میں نے اس کے لئے گول دیار کر لیا بیکنگ سوڑا پلس صرف اور تھوڑا سا وینیگر وائٹ وینیگر اور آپ میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ریک اتنی ہی زیادہ ڈرٹی لگ رہی ہے اور اسے بالکل میں چم چم آ دوں گی اور چم چم آنے کے لئے میں بیٹھ کے اپنا مشرن اور گول بنا کر اور اسے لگاؤں گی اور آرام سے فٹا فٹ سارے مشرن کو کلین کر دوں گی اسے لگا کر اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں دیر دیرے اسے لوئے کے جھونے سے سارے اس کے کلین کر رہی ہوں اور ریک کلین ہونے کے بعد میں باقی کام کروں گی جیسے بڑھتن وغیرہ تو میں نے دو رکھے ہیں ان سب کو اس کے اندر لگانا ہوگا تو فٹا فٹ ریک کلین کرنے میں مجھے بہت جانتے ہیں اور میرے بیٹھ ٹو بیٹھ بلوگ آنے والے ہیں آپ پلیس چینل کو سبسائید کر دوں اور بیل ایکن کو پریس کر دیں جیسے آپ کو میری کوئی بھی جو ویڈیوز ہوئیں وہ میسہ اٹھنا ہوئے اور کیسے لگا آپ کو میری دیوارے کلیننگ کا بلوگ آپ مجھے جبور کمنٹ باکس میں بتانا اور یہاں پر میں نے یہ رہ کچھے سے ساف کر دی اور ابھار یہ ٹائلوگ کو ساف کرنے کی اور جہاں آپ سے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پر چھملی نہیں ہے تو بہت جیدہ پرابلم فیس کرنے پڑتی ہے اویلنگ کی تو اویلنگ ہوں گا رکھیں کافی جیدہ ٹائلز وغیرہ سوڑے کی ہلپ چھو ٹائل کو کلین کروں گی اور مطلب اس سے کیا ہے فٹا فٹ کام ہو جائے گا کافی جیدہ ٹائم لے لگے گا اور اگر میں سرپ سے کام کروں گی تو بہت جیدہ ٹائم لگ جائے گا اس لئے مجھے بیکنگ سوڑے کی ہلپ لینی پڑ رہی ہے اور یہاں پر میں نے ایک میں مشرم بنا لیا اور دو ایک سوکا کپڑا لی لیا اور ایک گلہ کپڑا لی لیا ہے اور یہاں پر میں نے ویلے جالے سارے ساف کر لیا ہے تو اب میں سب کو مشرم لگا لگا کہ ایک لوئے کے جونے سے جو 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 جا دہا اور سب کو ساف کر دوں گی اور ساف کرتے کرتے پھر میں اسے گلے کپڑے سے پہنچ دوں گی پھر گلے کپڑے سے پہنچ دوں گی اس طریقے سے ہمارے ڈیسو ٹائل ہیں وہ اس دم چم چم آ جائیں گی اور آپ دیکھیں یہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو میری کچن کی کلیننگ بہت ہی جا دہا اچھے لگے گی بہت ہی جا دہا آسم لگنے والی ہے آپ دیکھیں اور کچن پوری کلین ہونے جا رہی ہے اچھے میں سارے اسکرابر سے سارا سب کچھ پہلے کلین کر لوں گی اور کلین کرنے کے بعد پھر ہمچے سے اس کے اوپر گلہ کپڑا مار دیں گی جس سے کہ ہماری جو ٹائل سے وہ اس دم چم چم آ جائیں گی اور فٹا فٹا ہم لوگ بیکنگ سوڑا یہ دیکھیں بیکنگ سوڑا لے رہی ہوں اور جو جو جا دہا قدی ٹائل ہے اس کے اوپر بیکنگ سوڑا کی ایلپ سے اس کے اوپر مشنن لگا رہی ہوں اور پس یہاں پہ دیکھیں کچھ کچھ ٹائلیں بہت زیادہ ہیر لو ہیں تو اسی لئے میں انہیں ایسے کر لیا اور میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے کلیننگ کر رہی تھی اور اس بورڈ کو کافی ٹوٹا ہوا ہے تو اسی لئے میں نے اسے چھوڑ دیا اس آب آئیڈ کرنا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ کہ ہی تھی اوپر کلیننگ کو جا دے اچھے طریقے نہ ہو جا اگر میں نے اس بورڈ کو ٹچ کر لیا تو اسی لئے میں نے اسے چھوڑ دیا ہے اور باقی سارے کلیننگ میں آپ کو دکھائی دیوں اس ٹیپ سامنے سارے کلیننگ کر لیے تھی ٹائلز وغیرہ اور کافی زیادہ چم چم آ گئی تھی اور کیسے لگا آپ کو میرے بلوگ کمنٹ بوکس میں جلور بتانا آپ کو اچھے لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا پاپا کی بری پر میں بہت ساری ویڈیوز ڈالتی رہتی ہوں کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ پہلے ایکن کو پریس کر لیجئے اور سارے نوٹفیکیشن آپ کے ایسپٹ افٹ پہنچیں گے جسے میری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنے ہوگی اور آپ میری ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور میں ڈیلی روٹین شیئر کرنے کی پوری کوشش کروں گے آپ کے ساتھ مجھے کافی اچھا لگتا ہے اپنے بلوگز بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرنا اسے مجھے کافی موٹیویشن ہی ملتا ہے کہ آپ کا اچھا اچھا کمنٹ کا ہو سکتے ہو اور وہ کمنٹ میں پڑھ کے بہت چاہتے ہی خوش ہوتی ہوں اور مجھے ایک نئے اپروتسان ملتا ہے کہ میں اچھا اچھا ویڈیوز بناوں اور جیسے کہ آپ بھی موٹیویٹ ہوئے اور آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملے تو مجھے بہت سارے لائک کرنا میری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اگر آپ کو تھوڑا سا بھی موٹیویشن ملتا ہے کام کرنے کا یا کسی بھی چیچ کا تو اور باکی میں اپنی جو ڈیلی روٹین ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے سی میں دیوائی علی کی صفائی تو میں کری رہی ہوں آج فرسٹی ہے اور سیکنڈ ڈی بھی ہوگا تو میں وہ بھی شوٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گی اور یہ ویڈاو ٹرائپورٹ شوٹ کر رہا تھا آپ کو بتانے کی آپ کو ویڈاو ٹرائپورٹ شوٹ کر کے بھی پوری ویڈیو اچھے سے دکھائی دیئے کی نہیں دیئے اور یہاں پر دیکھیں اب میں اس پر گھیلہ کپڑا مار چکی ہے اور اب میں سوکہ کپڑا ماروں گی تو یہاں پر ساری صفائی ہو چکی ہے اور کتنا دیوالی کے بٹا کی بھی فٹک 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 فوٹ رہے ہیں تو کافی چلگ رہا ہے دیوالی ہاتی ہے دیوالی کافی زیادہ سیلبریشن کا ہے اور کافی زیادہ اتصابر آئے ہیں کیونکہ اس بار دیکھتے ہیں کرونا کے کافی ٹائم بات دیوالی کو کیسے سیلبریشن کرتے ہیں لوگ جیسے کی دشہرہ میں پہنچ جاتے بھی اڑتی اور ہر چیز بہت اچھی سے سیلبریشن کری گئی ہے تو دیکھیں دیوالی کیسے سیلبریشن کری جاتی ہے تو I hope آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ویڈیو پسند آئے تو دیل سارے لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا میں نے سارے کپڑا مار دیا اور بعد میں پوچھا ہوچا مار دیا تھا اور اب جو گھرے بڑھتن وگر ہے وہ بھی لگا دوں گی یہاں پہ جو یہ ساری رہ دیکھے کلین ہو چکے اور کتنی چمچا مار رہی ہے تو یہاں پہ ٹائلز وگرہ کلین ہو گئی ہے اور میں نے پوری جو یہ سلیپ وگر ہے اس کو بھی پورا کلین کر دیا آپ نے دیکھ سٹارٹنگ میں اس پہ کتنا گند مچا ہوتا اور آخری میں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی ساف ہو گئے ہیں اور یہ کبھرڈ بھی بلکل ایک تم نیٹن کلین ہو گئی ہے اور بائے ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ ایک نیوہ میں سکرائز